آپ سن رہی اپنا ریڈیو نیویورک پرگرام کا نام ہے اپنا ریڈیو کا مہمان آر جی محمد عاصف اور زوبی علی کے ساتھ جی زوبی آپ کا کیا سوال ہے عبیت صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے پرگرام میں خوشحامدید کہتی عبیت صاحب آپ نے جون 2017 میں یوکے کا جنرل الیکشن کور کیا تھا آئی سی سی کرکٹ ورل کپ 2015 میں آسٹریلیا بمقابلہ نیو زی لینڈ اس کے بھی آپ نے ریپورٹنگ کوریج کی تھی الیکشن اور کرکٹ دونوں کی ریپورٹنگ بہت مختلف ہے کرکٹ کے انسائیٹس اور ریپورٹنگ آپ کو انٹرسٹ لے گیم میں یا خود بھی کرکٹ کھیلتے ہیں زوبی مجھے کھیلنے کا تو بہت کم موقع ملا کلپ لیول تک کھیلی ہے کرکٹ لیکن اس سے زیادہ آگے بڑھنی پائے تھے کرکٹ کھیلنا جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسا گیم ہے کہ اس کے اندر پیسہ بھی چاہیے اس کے اندر جو ہے وہ ایسا بندہ ہو جو جس کو گھر والے سپورٹ کرنے والے ہوں جس بندے نے گھر والوں کو سپورٹ کرنا ہو تو اس کے لیے پھر بڑا مشکل ہے کہ وہ ساتھ میں کرکٹ بھی کھیلے سروایف کرنا مشکل ہے اس طرف تو زیادہ جا نہیں سکے لیکن جہاں تک آپ نے بات کی کہ الیکشن کور کرنا اور کرکٹ کور کرنا تو الیکشن پاکستان میں بھی کور کیے اس کے لیے جو لاسٹ الیکشن ہوئے تھے 2019 میں یوکے کے اندر میں نے بھی کور کیا اور اسی دوران میں نے کرکٹ وارڈ کپ بھی تھا وہ بھی کور کیا تھا اس کے علاوہ جو ایسا کے الیکشن تھے جنرل الیکشن وہ بھی کور کیا تھے صحیح ایک ڈیفرنٹ ایکسپیریس جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے جب آپ فرنٹ ایونٹس بھی جاتے ہیں علاقے کراچی کے اندر کافی سارے کرائم کے ایونٹ بھی کور کیے لائک بم بلاسٹ لائک بم بارش ہیں اور دوسرے ایونٹ جو ہے کیونکہ الیکٹرونک بیڈیا کے اندر جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی کہیں بھی بھی بیجا جاسے ہیں تو اس طرح کہ ایونٹ کوریج کرنے کو ملتے رہتے ہیں تو آپ کو دوسری چیزوں کا بھی ایکسپیریس ہوتا ہے کہ جو کرکٹ کا یا جو ایک پرٹیکولر کسی بیٹ کا ریپورٹر ہے یا اس کے اوپر وہ کام کرتا ہے تو اس کی سوچ اور اس کی جو معلومات ہوتی ہیں وہ صرف وہیں تک محدود رہتی ہیں لیکن اگر کوئی ملٹیپل کام کر رہا ہو تو اس کے پھر سوچ میں بھی فرق آتا ہے اور اس کی معلومات بھی زیادہ ہو جاتی ہیں تو یہ اس چیز اس طرح کے ایکسپیرینس جو ہے وہ بڑے ڈیفرنٹ ایکسپیرینس رہے آپ کو ہر معاملے کا ڈیفرنٹ ایکسپیرینس جی بالکل لیکن لائف جو ہے اس کو ایک کرنا چاہیے جہاں بھی موقع ملے کام کرنے کا اور جہاں بھی جانے کا تو اور آپ نے اوگر کارپیٹ یونٹ بھی کوریٹ اور کارپیٹ یونٹ بھی کافی کوریٹ کوریٹ سے ہے اور مانے اور اپنے ساتھ بہت ساری کارپیٹ ایونٹ بھی کوریٹ کی ہیں مختلف کمپنیز کے حوالے سے بلکل ایسا ہی ہے اسے بھئی اور آپ کو بتا ہے کہ یہاں کراچی کے اندر کافی سارے ہی ونٹ ہوتے ہیں جو کہ کارپوریٹ کمپنیز وغیرہ کرتے ہیں اور ان کا کھیلوں سے بھی انٹریکشن ہوتا ہے کیونکہ وہ سپانسر کر رہے ہوتے ہیں مختلف ای ونٹ کو تو سجاس کی طرف سے بھی کافی دفعہ ان کے ساتھ میٹنگز کرنے کا موقع ملا ان کے ای ونٹ کو کور کرنے کا موقع ملا پاکستان کا ایک بہت بڑا برینڈ ہے پی ایسل کے لیے آپ خاص طور پر بڑی تیاریاں بھی کرتے ہیں آپ کا ایک پرگرام بھی ہوتا ہے ایک نیوز ٹینل کے پر آپ اس کے ہوسٹ بھی ہیں پی ایسل جیسا ایونٹ پاکستان کے لیے آپ کے خیال سے کتنا اہمیت رکھتا ہے دیکھیں حاضر بھئی اب کرکٹ جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے اگر پہلے ہم دیکھتے تھے تو ایک زمانے میں صرف ٹیسٹ کرکٹ ہوا کرتی تھی پھر ونڈے کرکٹ آئی اس کے بعد پھر ٹی ٹوینٹی کرکٹ آگئی آپ ٹی ٹین آگئی ٹی ٹوینٹی کرکٹ جو ہے وہ اس کو زیادہ دلیکڈ بیس ہے اگر آپ فوٹبال کو دیکھیں انٹرنیشنل لید اس کی ویڈ زیادہ ہوتی ہیں سہین انٹرنیشنل فوٹبال جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ کنٹری ٹو کنٹری اگر ٹیمے ہم دیکھیں تو بہت کم کھل رہی ہوتی ہیں حسوس لیکس ہو رہی ہوتی ہیں امریکہ میں جیسے کا پہ وہ ہوتا ہے اس میں کنٹریز کی ٹیمے ہوتی ہیں جس میکسی کو کی ٹیم کھیل رہی ہے امریکہ کی کھیل رہی ہے جنونی کی کھیل رہی ہے تو وہاں پر اس طرح کی جو انٹرنیشنل لیول کی جیوٹ ہیں وہ ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں ورلڈ کپ ہوتا ہے فٹوال کا یا یورو کپ ہوتا ہے تو کرکٹ کے اندر اگر دیکھیں تو ٹی ٹونٹی لیگز جو ہے وہ بہت ساتھ ہو گئی ہیں صحیح بات اور اس کا جو اس کی جو بنیاد ہے وہ رکی تھی اور انڈیا نے جب انڈیا پریمیر لیگ کر آئی تو وہاں سے دوسری کنٹریز بھی جو ہے وہ اس طرف آئیں صحیح بنگلدیش میں شروع ہو گئی اور ابھی جسلڈی سیلنکا سیلنکا نے بھی جسلڈیے بھی شروع کی ایک لیگ نا جی بلکو سیلنکا نے پہلے شروع کی تھی پھر اس میں بریک آ گیا تھا اور اس کے بعد پھر چل رہی ہے پچھلے سال بھی ہوئی ہے اور ابھی اس وقت بھی اس کے میچے جو ہے لنکا میں جاری ہیں پریمیر لیگ ہے جس کے میچز میں نے فلوریڈا میں جا کر کبر کیے تھے جو فلوریڈا کا سٹیڈیم وہ واحد سٹیڈیم ہے امریکہ کا جو کہ آئی سی سی کے قوانین کی بیگ بنا ہوئے پورے امریکہ کے اندر صرف ایک اسٹیڈیم ہے جو فلوریڈا کا ہے اور وہاں پر جا کر میں نے کریبین پریمیر لیگ کے میچز بھی کبر کی تھے صحیح بات ہے تو جہاں تک رہے ہیں پی ایس ایل کی پاکستان کرکٹ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور پی ایس ایل کی وجہ سے پاکستان کرکٹ کو بہت پاکستان کرکٹ کو بہت